سب سے پہلے میں بتا دوں کہ موسیٰ صحاق ایک مجذوب بذروگ ہے زنانہ وضاقتہ میں رہتے تھے اس کا سبب یہ تھا کہ وہ جذب کی حالت میں رہتے تھے ایک دن سیدی موسیٰ صحاق رحمت اللہ یوں آ رہے ہیں علماء نے روک لیا جامعہ محجد کے مولوی صاحب قاضی صاحب ساروں نے روک لیا آپ کیا حکروں میں پھرتے رہتے ہو چلو اتارو صرف رنگ کا لباس سفیز رنگ کا لباس پہنے اور چھوڑیاں بھی اتارو چلو نماز جمعہ ادا کرنے جاؤ تو مجذوب جو ہے وہ کبھی لڑتا نہیں انہوں نے سفیز رنگ کا لباس دیا آپ نے پہن لیا چھوڑیاں اتار دیا آپ نے اپنا لباس اتار دیا کہا چلو تمہارے ساں نماز جمعہ ادا کرنے چلتا ہوں جامعہ محجد میں پہنچے مولوی صاحب خطبہ دینا شروع ہوئے سنتے رہے سنتے جامعہ محجد خطبہ دیا آپ نماز کے لئے جو کھڑے ہوگے نماز کے لئے جو ہی کھڑے ہو اللہ اکبر جب بولی اللہ اکبر کا بولنا تھا کہ وہ وائٹ کلر کا جتنا پورا ڈریس تھا سب کے سب سرخ ہو گیا اللہ اکبر جلل شاہ وہ سرخ ہو گیا یہ سچے مجذوب کی علامت جب وہ سرخ ہو گیا تو آپ کا ایک جملہ ہے میرا خامد حی لا یموت ہے کبھی نہ مرے گا یہ مجھے بیوا کیے دیتے فلان بذرک کا یہ واقعہ ہے اس نے یہ لفظ بولا تھا فلان نے یہ بولا تھا دیکھو یہ خلاف شریعت ان کے جملے ہیں اور خلاف شریعت ان کے اقوال ہیں تو علیاء کرام کے ہاں ایک وقت ایسا آتا ہے جس وقت وہ اپنے آپ کبھی ان کو خیال نہیں ہوتا اور ان کا اللہ کے دربار کی طرف جو رابطہ ہوتا ہے اس میں اپنا آپ بھول چکے ہوتے ہیں اس حالت میں جو ان سے جملے نکلیں ان کو شتیات کہا جاتا ہے اس کی ایک مثال دیکھو جو حدیث شریف مسلم شریف میں ہے کہ ایک شخص سہرہ میں ہے اور اس کے پاس اونٹنی ہے اونٹنی کے پاس اوپر اس نے کھانا بھی رکھا ہے پانی بھی رکھا ہے اور سہرہ بڑا لمبا ہے اس نے عبور کرنا تھا اور درمیان میں ہی آرام کرنے کے لیے لیٹا ہے اونٹنی جب اس نے اٹھ کے دیکھا ہے تو موجود نہیں تھی بڑا خبر آ گیا ہے کہ میں مارا جاؤں گا سہرہ کیسے عبور کروں گا سواری یہی تھی پھر ڈھونڈنے لگا ہے تو بھوک لگ گئی ہے پیاس لگ گئی ہے پھر مرنے کے لیے تیار ہو کے لیٹ گیا ہے آنکھ کھلی ہوتی ہے تو اونٹنی چرانے پہ کڑی ہوتی ہے اب اس پر جو خوشی تھی بندے کیوں اس کا نبی علیہ السلام نے بیان کرتے ہو فرمایا اس بندے کو اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی خوشی رب کو بندے کی توبہ پہ ہوتی ہے میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں قَالَ مِن شِدَّةِ الْفَرْحَ وہ بہت خوش ہو گیا تو خوش ہو کہ کہتا کیا ہے اللہم انت عبدی وانا ربوکا اے اللہ تُو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں مسلم شریف کی حدیث شریف ہے کہ خوش ہو کہ اب اس کو پتہ نہیں چاہنا کہ بول کیا رہا ہو جس وقت بولتا ہے سرکار فرماتے اختہ مِن شِدَّةِ الْفَرْحَ شِدَّتِ خوشی کی بنیاد پر جو اس پر رب کی تجلی پڑی ہے اب اگرچہ غلطی کر رہا ہے مگر شریعت مواقضہ نہیں کرے گی ان کو شتیات کہا جاتا ہے مجذوب کہتا ہے جذب کی حالت میں چلا جائے کلندر جس کو ہوش نہیں رہتی اور وہ ایسی ہوش اس کی جاتی ہے کہ وہ ننگے بھی پھیر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہو رہے اور وہ کہتا ہے دیکھیں یہ مجذوب ہو چکے ہیں ان کے پتہ شریعت ہی کوئی نہیں ہے اصل میں وہ پاغل ہو چکے ہوتے ہیں یہ مانتے ہیں وہ وہ کہتا ہے لیکن یہ اللہ کی محبت میں پاغل ہوئے ہیں اچھا تو جب اللہ کی محبت میں اگر واقعی پاغل ہو گئے پھر ان کو پاغل کہا کرے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ تین لوگوں سے اللہ تعالی نے شریعت کا کلم اٹھا لیا ہے ایک جو پاغل ہے دوسرا سویاوہ شخص اور تیسرا جو چھوٹا بچہ ہے اس کے پر شریعت گریفت کوئی نہیں تو آپ کہا کریں یہ پاغل ہیں ان پر شریعت گریفت نہیں ہے آپ نے شریعت گریف چھوٹ کے ان کو اپنا بزرگ اور امام مان لیا ہے جو خود ہی پاغل ہے اس کو آپ اگر امام وہی بنائے گا جو خود پاغل ہوگا پاغلوں کے امام پاغل بنے گا اچھا دلائل کہاں سے لیتے ہیں ایک بڑی مشہور حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر بخاری میں بھی کچھ حصہ ہے لیکن مسلم میں چند آگے اضافی الفاظ بھی موجود ہیں کہ اللہ تعالی نے اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو اللہ تعالی کے خوشی ہے نا اس کی مثال ایک بیان فرمائی ہے جب کوئی گناگار شخص توبہ کرتا ہے یہ مشکات میں بھی آپ کو اللہ کے رحمت والا چپٹر جو دوسری جلد کے سٹارٹ میں اس میں عدیث مل جائے گی تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کو گناگار بندے کی توبہ سے اتنی خوشی ہوتی ہے جس طرح کہ اگر کوئی ایک ایسا شخص ہو تم میں کہ جس کا سارا سازو سمان ایک اونٹ پر لدہ ہو اور وہ ایک بیابان ریگستان میں سفر کر رہا ہو اور وہ تھوڑی دیر آرام کے لیے رکے اور اس کی آنکھ لگ جائے اس دوران اس کا جو اونٹ ہے سازو سمان سمیت وہاں سے بھاگ جائے یا غائب ہو جائے اب اس کو کئی دن تک ظاہرہ پانی نہیں ریگستان میں تو ملتا موت اپنے سامنے نظر آئے کہ میری سواری کدھر گئی میں کدھر تلاش کروں تلاش کرتے کرتے ہی مر جاؤں گا اسی دوران وہ پریشانی میں اس کی دوبارہ آنکھ لگے اور جب آنکھ کھلے تو دوبارہ اس کا اونٹ اس کے سامنے ہو تو اس کو کتنی خوشی ہوگی اور وہ اتنا خوش ہو کہ اس کی زبان سے خوشی میں یہ لفظ نکل جائے کہنا تو وہ یہ چاہ رہا ہے کہ اے اللہ میں تیرا بندہ تو میرا رب لیکن اس کی زبان لڑکڑا جائے اور وہ اس میں الفاظ ہے کہ وہ خوشی کی شدت کی وجہ سے سلپ آف ٹانگ ہو جائے اور اس کے موہ سے نکل جائے اے اللہ تُو میرا بندہ میں تیرا رب اور وہ ایک دفعہ ہی نکلا ہے ظاہرہ اس کو احساس ہوگا تو فوراں توبہ کرے گا یہ تو نہیں انالحاق انالحاق کنار ہی لگاتا رہے گا وہ ہکیا 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 کنار ہی لگاتا رہے گا اور وہ کہتے ہیں یہ دیکھ لیں جی وہ اس سے وہ کہتے ہیں یہ مرضو بھی جو کہتے ہیں نا اگر وہ اللہ ہونے کا دعویٰ کر دیں تو وہ ان کی زبان کے بڑھ یہ مسترسزم ایک پیلل میں ایک ریلیجن ہے جو مسلمانوں کے ہاں صوفیت کے نام پہ پایا جاتا ہے اور ہندووں کے ہاں سادووں کی شکل میں پایا جاتا ہے اور اسی طریقے سے کرسچنز کے ہاں جو ہے اور جیوز کے ہاں جو ہے وہ رہبوں کی شکل میں پایا جاتا ہے یہ ہر جگہ موجود ہے باقی اس کا یعنی انہی دین کی بگڑی بھی شکلیں ہیں شریعت میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے